بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلیلہ رسول کریم ام آباد ساتھ طبعی کالیج کی طرف سے ویڈیوز اور اسپیک کے سلسلہ جاری ہے عملیات کی اس کلاس میں ہم آپ کو موکل بنانے کا راز بتاتے ہیں عملیات کی دنیا میں موکلات کو بہت اہمیت دی جاتی ہے عربی میں حواطف بھی کہتے ہیں حواطف حاطف کی جمع ہے یعنی جو غیب سے آواز آئے جس کا بولنے والا آواز دینے والا دکھائی نہ دے عربی میں لکھی ہوئی عملیات کی کتابوں میں بشمار قسم کے حواطف کے اعمال موجود قردو کی کتابوں میں بھی ہیں لیکن کم ہے ان میں عنوان ہے کہ کسی پر جنات مسلط کرنا موکلات مسلط کرنا کسی کو ایٹے پتھر پھکوانا کسی کے گھر میں کوئی چیز رکھوانا کسی کے گھر میں گندگی پھکوانا وغیر وغیر یہ چیزیں عملیات کا ایک ہے اس کے لیے وہ لوگ کو دعوت اسیمت کوئی عبارت ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جس مخصوص انسان پر یا مخصوص کام پر عامل توجہ دیتا ہے عامل کام کرنا چاہتا ہے اس کو وہ بنیادی پوائنٹ قرار دیتے ہیں بنیادی نکتہ قرار دیتے ہیں بالفرض ایک آدمی ہے وہ کسی کو قابو کرنا چاہتا ہے اس سے تکلیف دینا چاہتا ہے اس سے اپنا کام نکلوانا چاہتا ہے یا کوئی مریض ہے وہ اپنی پریشانی آ کر بیان کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں اب وہ اس کا حساب نکالتا ہے عملیات میں ہم لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ تقویٰ تحارت اکل حلال صدق مقال اور فلا چیزیں ہیں جمالی اور جلالی یہی اشیاء ہیں جب ہم نے ان چیزوں پر غور کیا کہ یہ جو عملیات کی کتابیں ہیں جو عملیات کی اور تصوف کی کتابیں گڑ مڑ رہے ہیں ان میں اتنا التباس اور اتنی اُلچھن موجود ہے کہ اگر کوئی اچھا بھلا آدمی بھی ان چیزوں کو کرنا چاہے یا اس کا مطالعہ کرے تو وہ اُلہج کر رہ جاتا ہے مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ عمل کرو فلا فلا رزق مت کھاؤ فلا فلا اناج بن دے آپ گوشت نہیں کھا سکتے پیاس نہیں کھا سکتے لسن نہیں کھا سکتے فلا چیز نہیں کھا سکتے بڑا گوشت نہیں کھا سکتے دوسرا یہ ہے کہ آپ جب یہ ساری چیزیں کرتے ہیں اب اس میں شریعت دو ہے کلو من طیبات اما رزقناکم کہ کھاؤ ہر پاکیسا چیز جو اللہ نے تمہیں عطا کی یہاں جا کر سوفی صاحب کہہ رہے ہیں بڑا گوشت نہیں کھانا لسن نہیں کھانا پیاس نہیں کھانی فلا چیز نہیں کھانی سودت میں نہیں جانا مرگ میں نہیں جانا یہ ایک لیکن وہ جو ہدایات دی جاری ہیں بالکل اس فریم میں کر کے دی جاری ہیں کہ عین اسلامی ہے وہ عامال کی شرائط بتاتے ہیں عامال کی کنڈیشنز بتاتے ہیں عامال کے لیے جو ضروری ہدایات ہوتی ہیں کہتے ہیں یہ نہیں کھانا یہاں نہیں جانا یہ نہیں کرنا فلا کام نہیں کرنا فلا کام نہیں کرنا آپ جلالی اور جمالی کے جب پرحصوں میں کریں گے سچی بات یہ ہے کہ آپ ایک ایسی گنجلک میں پڑ جائیں گے آپ عامل نہیں بس ایک عزوہ معطل کے طور پر بیکار چیز کے طور پر سامنے آئے اب عبارت دی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت بیان کی جاتی ہے اس کے بعد پھر کہتے ہیں اب جو آیت بیان کی گئی ہے اس کے درمیان میں کچھ ہر آیت یا لفظ کے ساتھ یا مخصوص مقامات پر کچھ چیزیں مثلا لومائل ہو گیا رومائل ہو گیا پتہ نہیں کیا کیا اس میں وہ شامل کرتے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ اس کو اتنے مرتبہ پڑھیں دشمن کو تکلیف ہوگی دشمن کو اس بارے میں انچن ہوگی دشمن کا کاروبار تبا ہوگا یا دشمن کو یا اپنے دوست کو یہ فائدہ ہوگا کاروبار رکا ہوا ہے وہ چلے گا فلا فلا اب یہ درمیان میں جو یہ مختلف قسم کی بارات آتی ہیں ایل آتا ہے یوش آتا ہے تیش آتا ہے اور فلا 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 یہ کیا ہے یہ بہت بڑا ایک سوال ہے پھر ہمارے عملیات میں ایک گنجلک کی یہ دی جاتی ہے ایک عبارت پڑھ رہے ہیں قرآن کی ایک آیت دے دی پھر درمیان میں کوئی چیز دے دی اس کے بعد پھر کچھ معقلات کے نام دے دی ہے کچھ ہنسے دے دی ہے کچھ ایسی چیز سے دے دی جو پڑھ ہی نہیں جاتی ہے اب میں اس چیز کا آپ کو ایک راست بتاتا ہوں دیکھیں تین قسم کی مخلوقات ہم لوگ عملیات میں استعمال کرتے ہیں یا جو ہم تک یہ بات پہنچی ہے وہ تین قسم کی ہے ایک ہے عیل ایک ہے عیل مثل جبریل مکائل اسرافیل اسراعیل لومائل روفائل جیبائل تیمائی وغیرہ وغیرہ اب یہ کیا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا ہوں ایک ہے موقع الوی الوی کہلیں الوی کہلیں یا روحانی کہلیں بہرحال ہم جب عدد کو دیکھتے ہیں تو ای جو ہے اس کے عدد بنتے ہیں اکتالیس مثلا علیف کا ایک یا کے دس کتنے بن گے گیارہ اور لام کے تیس کتنے بن گے اکتالیس اب ہم جس آدمی کے بارے میں موقع بنائیں گے مثلا میرا نام یونس ہے میں اب کو ایک لفظ آگے پیچھے کے نام چڑھیں لفظ یونس ہے یا کے دس ہوئے واو کے چھے ہوئے نون کے پچاس ہوئے اور اس کے ساٹھ ہوئے سین کے ساٹھ ہوئے پچاس اور ساٹھ کتنے ایک سو بیس اور دس پچاس اور ساٹھ ایک سو دس یا کے دس ایک سو بیس اور واو کے چھے یہ بن گے ایک سو چھبیس یہ بن گے ایک سو چھبیس اب ہم نے یونس کا میرا نام بھی یونس ہی ہے ہم اس کا محقل بنانا چاہتے ہیں اس سے کام لینا چاہتے ہیں اب کریں گے کیا ایک سو چھبیس ایک سو چھبیس میں ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے لفظ سامنے آتے ہیں مثلا سو کا لفظ ہے کاف سو کا لفظ ہے کاف بیس کا لفظ ہے چھوٹا کاف بیس کا بڑا کاف ایک سو اس کے بعد ہم نے جب اگلا ہنسہ دیکھا بیس کس کا ہے چھوٹے کاف کا اب چھے رہ گئے وہ ہے ہوا کے پانچے اور واو کے چھے ہیں اب لفظ بنا اک کے وای بڑا کاف سو چھوٹا کاف بیس اور واو چھے اب یہ بن گیا چھوٹا کاف وہ یہ میرے نام کی عدد عیل یہ اس معقل کو میرے نام کے ساتھ نتھی کر دیا اب میرا جو معقل ہے وہ ہے ککوہ عیلو اور اس کی پڑھنے کی تعداد جو میرے نام کے عداد کی یعنی میرے نام کے جو جتنے عداد تھے ایک سو چھبیس اب آپ ایک سو چھبیس دفعہ پڑھیں گے عجیوی یا ککوہ ایلو بیحت اب میں کوئی ایسا لفظ تلاش کروں گا اللہ کے ناموں سے میں آپ کو ایک بات جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ اسے سمجھیں اب میں کوئی ایسا لفظ اللہ کے ناموں سے چنوں گا یا کوئی ایک اسم چنوں گا جس کی عداد ایک سو یا اگر ایک نہیں ملتا تو دو تلاش کر لوں گا وغیرہ وغیرہ ایسے بل فرض میرے نام کے ساتھ ایک سو چھبیس ہم فرض کر لیتے ابھی میرے ذہن میں کوئی ایسا اسم نہیں ہے جس کے ایک سو چھبیس ہے تو صحیح لیکن اس وقت محاضر نہیں ہے تو میں یہ کرتا ہوں یونس کے لیے ایک عمل کرتا ہوں یا یا یعنی جو بھی ایک سو چھبیس والا اسم ہوگا میں اسے اس کے ساتھ جوڑ دوں گا اب میں پڑھوں گا اس عبارت کو میں ایک سو چھبیس دفعہ پڑھوں گا تو میں پھر جو بھی اڈوائس دوں گا جو بھی اس کو حکم دوں گا یا جو میری نیت ہوگی جو میرا تصور ہوگا وہ جو صاحب نام ہے جس کا معقل بنا ہے ہم اس کو وہ اڈوائس دیں گے تصور کریں گے اور اپنا آرڈر بک کروائیں گے کہ اس آدمی سے میں نے یہ کام لینا ہے یا یہ آدمی یہ کام کرے میری بات مانے فلان کام کرتے بگر بگر بات ہو گئی یہ تو معقل بنانے کا طریقہ ہوگی ہے اب دوسری جو مخلوق ہے وہ ہے جنات جو انسان سے تعداد میں بہت زیادہ ہے میں نے کسی جگہ پڑھا تھا کہ کسی کتاب میں نام ابھی میرے ذہن میں نہیں اگر میرے ذہن میں آیا تو میں سکرین پر اسے ڈسپلی کر دوں گا کہ جنات کی تعداد انسان سے ایک اور نڑین میں کی ہے یعنی ایک آدمی اور نڑین میں جنات ہوتے اب ایک آدمی کی جتنی نسل بڑھے گی نڑین میں کی جتنی بڑھے گی تو آپ اس کے ملٹیپلائی کر لیں آپ کو انداز آجائے گا کہ ان کی تعداد کیا ہے اور ہماری حیثیت کیا ہے اب یہ ہم کام جو اکتالیس یعنی موکلات تھے ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام زیادہ لوگوں کے سمہ لگا جائے تاکہ جلد ہو جائے اب میں جنات کو اپنے عمل کا حصہ بنا ہوں گا تو لکھوں گا عجیب یا ککوائی لو کی جگہ پر میں ککواتی شو توا جو ہے نا توا کے بنتے ہیں نو یا کے بنتے ہیں دس کتنے ہو گئے انیس اور بڑے شین کے جو تین نکتو والا شین ہوتا ہے اب یہ جو میں جنات کی ڈیوٹی لگاؤں گا یونس کے لیے تو اس میں پڑھوں گا بحق ان کے جو بھی کوئی نام ہوں گے یا جو بھی آپ آگے سے لگائیں گے موکل بناتے ہیں کسی آیت کو لیتے ہیں کسی عسم کو لیتے ہیں یا کسی شیعتین کے نام کو لیتے ہیں یہ اب آگے آمل کی ثواب دید ہوتی ہے یہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ عمومی طور پر بتانا لوگوں کو الجھن میں ڈالنے والی بات ہے گمراہ نہیں ہونا ہے لیکن بہرحال ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اتنی سلچی ہوئی بات بتائیں کہ جس سے عملیات کا کنسپٹ صاف ہو جائے اب ایک آدمی اکتالیس آدمیوں کے کل جو کائناتی تخصیم ہے عملیات کے مطابق وہ گھڑی کے سیکنٹوں یا گھڑی کے منٹوں کی طرف تین سو ساٹھ درجات میں کائنات کو تخصیم اب تین سو ساٹھ میں سے ایک آدمی اپنا کام اکتالیس آدمیوں کسی میں لگاتا ہے وہ آدمی کہتا ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں اکتالیس نہیں میں جلدی کام چاہتا ہوں تو وہ تیش لگاتا ہے یعنی جو اکتالیس والا کام ہے میں تین سو انیس سے کام تین سو انیس سے کام اچھا یہ تو صفلی معقل ہو گیا جو میں نے ابھی تیش کا بتایا یہ آپ بھی کہتے ہیں بہت تیش میں آگیا تو یہ صفلی معقل اب ہم آتے ہیں جناتی معقل کے طرف یہ بنتا ہے یوش کیا بنتا ہے ایک تیش بتا ایک یوش یا کے دس واو کے چھ اور شین کے سولہ شین کے تین سو اگر ہم صفلی معقل علوی معقل بنائیں تو وہ آئے گا ایل اگر ہم صفلی معقل بنائیں وہ آئے گا تیش ایک سو اگر ہم جناتی معقل بناتے ہیں وہ آئے گا یوش یعنی تین سو سولہ یہ اس کی تقسیم ہے جو عملیاتی دنیا میں ہو اب جب آمال کیا جاتے ہیں تو ایک آمل سب 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 پہلے معقل بناتا ہے پھر اس کے مطابق کوئی اسمائل لائی حسنہ یا کسی بدکہ یا کسی جو لوگ شایاتین کے کام کرتے ہیں وہ نام تلاش کرتا ہے یا کوئی آیت تلاش کی جاتی ہے جو اس کے مقصد کو پورا کرتا ہے مثلا حب کے لیے ہے جیسے یا 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 یہ چیز کی جب ہمیں یہ چیز کرتے ہیں تو اب ایک نکتہ یہ ہے کہ آپ نے عمل بنانا کیسے بنانے کی ترقیب میں نے علم العادات سے وہ بتا دی ریاضی یہاں ریاضی ہے یہاں تقوی طہارت تو کوئی دین شریعت کچھ نہیں یا علم العادات ہے اس کے بعد ہم اس کا ٹوچن کرتے ہیں کیا اسے بتاؤں موکلات سے یا جنات جس سے بھی ہے پھر میں استمداد کے لیے کوئی اسم پکرتا ہوں اللہ کا اسم ہے کسی دوسری چیز اسم ہے شیعاتین کے کچھ علقاء کردے الفاظ بغیر عبارت عملیات بھی میں نے ترتیب دے لیے عبارت کی وہ بھی کر لیے اب پڑھنا کتنی دفعہ ہے اب جو آپ نے نام کے عدد نکالے ہیں یہ تعداد ہوگی اس پڑھائی کی جو اس نے کر لیے مثلا لکھا ہوتا ہے آپ اسے تین سو تیرہ دفعہ لکھیں پڑھیں آپ اسے ایک سو دس دفعہ اس کی زکاة دے لے سوالا کیسے پڑھ لیں اس میں ایک خاص راز ہوتا ہے بے تکہ نہیں ہوتا اس میں ایک خاص راز ہوتا ہے اعمال ترتیب دینے والے روایت کرنے والے بتانے والے اسات ازا کرام اس چیز کو مدنظر رکھتے ہیں کہ آپ کا کام کتنی پڑھائی یا کتنی تعداد میں ہو جائے دوسرا ہوتا ہے کہ وقت کیا ہے وقت میں یہ چیز ہے کہ اگر آپ کوئی اہم کام ہے تو ایسا وقت لیں اور ایسا ماہور ترتیب دیں جس میں آپ کی توجہ کسی دوسری طرف مبصور نہ ہو آپ یقصور کے ساتھ وہ کام کر جو آوازیں ہوتی ہیں روشنی ہوتی ہے کھڑاک دڑاک ہوتا ہے یہ انسانی توجہ کو تقسیم کرتا ہے اور اس سے عملیات نہ کارا ہو جاتے ہیں اس لیے آپ عملیات کی بڑی بڑی کتابوں میں کہیں گے آپ پہاڑوں میں چلے جائیں کسی جانور کی کسی آدمی کی کسی خاتون کی آواز آپ کے کانوں میں نہیں پڑنی چاہے پڑھائی بھی ہو گئی اب دن کتنے ہیں لوگ تاک رکھتے ہیں تین دن ہے ہفتہ ہے گیارہ دن ہے کس دن ہے کالیس دن ہے اس میں بھی انہوں نے خاص لوجک استعمال کی ہوتی ہے کہ ایک آسانی سے حل ہونے والا کام ہے اور پڑھائی کرنے والا مکمل یقصوی اور توجہ سے کام کرتا ہے تو کہتے تین دن میں ہو جائے گا پھر ایک آسانی اتنی یقصوی نہیں رکھتا ہے اس سے کم یقصوی رکھتے ہفتہ کافی ہے پھر ایسے ہی ہفتے کے بعد گیارہ دن گیارہ اکیس اکتالیس وغیر وغیر سوا مہینہ چار مہینے تین چلے وغیر آپ نے جو ترتیب بنانی ہے یہی چیز عملیات میں کام کرتی ہے کہ آپ جب کوئی بھی تعویس لکھتے ہیں میں تعویزات پر جب کلاس پڑھاؤ گا تو اس وقت میں بتاؤ گا کہ تعویزات کو کیسے پر کامد کیا جاتے ہیں کس انداز میں ان سے کام دیا جاتا آپ جب بھی کوئی عبارت پڑھتے آپ غور کریں کسی بھی کتاب کی عبارت کو اٹھا کر دیکھ لیں خوب کے بارے میں دشمن کو تواہی کے بارے میں دوست کو قریب لانے کے ہیں وغیر وغیر تو اس عبارت میں عربی کے اندر وہ چیز منشن ہوگی کہ میں یہ کام کیوں کرنے لگا آپ تاویز سب لکھتے ہیں جہاں وہ ہنسوں میں پور کیا جاتا ہے پھر اس کے نیچے عبارت لکھ جاتی ہے اللہ حقی فلان 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 یہ حب کا بھی یہ لکھ جاتا ہے نام منشن بھی کیا جاتے فلان بن فلان بھی حقی فلان بن فلان یعنی میں فلان بن فلان کو یہ آرڈر دیتا ہوں یا حکم دیتا ہوں اسے میں متوجہ کرتا ہوں کہ وہ آدمی جس کی ماں کا نام یہ ہے وہ اس آدمی کے حق میں جو اس سے طلب کرتا ہے جو اس سے مطلب نکالتا ہے ضرورت رکھتا ہے اس کے حق میں اس کا ذہن ایسا ہو جائے اس کی سوچ ایسی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بحق کی فلان بن فلان یعنی یہ جو آدمی ہے آپ سرکاری کاغذات میں دیکھے ہیں کہ مقدمہ بنا فلان بن فلان یا آپ کو فیصلہ ملا تو فرمایا یہ دگری کی جاتی ہے بحق کی فلان یعنی اس کی حق میں کی جاتی اس طریقے سے عملیات میں لفظ ہوتا ہے بحق کی فلان مثلا اب چاند گرہن آ رہا ہے سورج گرہن آ میں اس کے بارے میں تفصیلا حروف سوا میں بندش کے عمال کے بارے میں بات کروں گا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آدمی کسی کو کوئی تعویز لکھ کر دیتا ہے تو یہ چیز سے نیچے منشن کرتا ہے شامل کرتا ہے اور جب وہ خود پڑھائی کرتا ہے تو اس کی عبارت بناتا ہے اس کی تعداد لکھتا ہے پھر وہ ایسے ترہائی میں جاتا ہے اس کی ترہائی میں کوئی خلل نہ ہو اس کی جو قوتیں ہوتی ہیں اس کی جو یکسوی ہوتی ہے اس کی جو توجہ ہوتی ہے وہ اس کام پر جتنی فوکس ہوگی جتنی اس پر مرکوس ہوگی اتنا ہی جلدی کام ہوتا ہے اب کوئی آدمی کہے کہ جناب کسی کو تنگ کرنا ہے کسی کو بلانا ہے کسی کو عملیات میں بہت ساری کتابیں ہیں کاش برنی کی کتابیں ہیں ابو العباس بونی کی کتاب ہے مجربات دیر بھی ہے مجربات سیوتی ہے بگر وگر بشمار قسم کی کتابیں ہیں اور جدید دور میں شما سبستان رضا ہے یا نقش سلمانی ہے یہ ساری چیزیں ان کے اندر اس انتاز سے سمجھ دی گئی ہیں کہ پڑھنے مارے یہ سمجھ نہیں کیا ہم بھی کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں سمجھ نہیں ہے بس بتا دیا ہم کر رہے ہیں یہ تعویز دیا تھا یہ تعویز ہے کس چیز کا آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ تعویز ات میں مختلف ہند سے ہوتے ہیں مختلف فگرز ہوتے ہیں اور مختلف آیات لکھی ہوتی ہیں مختلف اسماعی اللہ حسنہ لکھے ہوتے ہیں مختلف موکلات کے نام لکھے ہوتے ہیں اس کے پیچھے لوجک کیا ہوتی ہے یہ چیز ہم کسی وقت بتائیں گے آج کا ہم نے یہ بتایا تھا کہ آپ نے موکلات کو اپنے عملیات کو کس انداز میں ترطیب دینا ہے عزائم کیسے تیار کرنے عبارت کیسے تیار آج ہم اسی بات پر اپنی بات ختم کرتے ہیں موسیقی